اسلام علیکم دوستو کیا حال ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آج میں لیا ہوں آپ کے لیے انٹی ایج آئل جو آپ کی عمر کو کم دکھائے گا ایسا آئل یہ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے گھر پہ بن جائے گا تو تھوڑے سی خرچہ ہوگا سو سے ڈیڑھ سو روپے اس کے لیے ہمیں آلیو آئل چاہیے سو ایمل اور اسے لگانے سے آپ جو ہے نب جنگ نظر آئیں گے اپنی عمر سے دس سال چھوٹے نظر آئیں گے تو سو ایمل آلیمنٹ آلیو آئل لے ل ہم نے اور اب بادام کا تیل ہے پچیس ایمل وہ لے لیں ہم اور یہ دیل اس میں ڈالیں گے اسے بنانا بھی آسان ہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے لیے ہیں چاولوں کا آٹا چاولوں کا آٹا اگر آپ بزار سے لے لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو گھر پہ چاول ہوں گے مکسی میں ڈالیں اور چاولوں کا آٹا بنا لیں اور یہ چار ٹی سپون ہم نے لینا ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ سے ایک سوال میرا کہ آپ میری ویڈیو کس شہ شہر سے دیکھ رہے ہیں which city you stay this time آپ کے شہر میں ہیں اس وقت تو میری ویڈیو کا کمنٹ ضرور کریں کہ آپ نے ہمیں کہاں سے دیکھا یہ ہم نے مکس کر لیا اب ہم نے لی ہے گرین ٹی آپ کوئی بھی برینڈ لے سکتے ہیں میرے پاس ٹپال کی ہے تو یہاں پر دو پیک میں اس کے ڈال رہا ہوں اگر آپ کم تیل بنانا چاہیں جس حساب سے تیل کی ریشو کم کریں گے آپ سو ایمل کی جگہ پچاس ایمل اور پچیس ایمل کی جگہ بارہ ایمل کریں گے تو یہاں پر گرین ٹی کا بیک بھی ایک ہو جائے گا تو اس طرح سے آپ اس کی مقدار کم بھی کر سکتے ہیں اور یہ بنا لیا ہے ہم نے اور یہ آئل بہت ہی زبردست ہے بہت کم لوگوں کو اس کے فائدے پتہ ہے جپانی لوگ جو ہیں نا چائنیز جپانی یہ آئل جو ہیں نا وہ لگاتے ہیں اسی لئے آپ کو اتنے پور کشش اور ان کی سکن اتنی زبردست آپ کو نظر آتی ہے تو یہ ہم نے مکس کر لیا اب ہم نے پین لیا ہے پین میں ہم نے پانی ڈال لینا ہے اور پانی اتنا ڈالنا ہے کہ ہمارا جو باول ہے نا وہ اس سے اوپر رہے اس میں ڈیپ نہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ پانی اس کے اندر چلا جائے اب ہم نے درمیانی آنچ پر اس کو پکانا ہے اور پندرہ سے بیس منٹ بیس منٹ زیادہ زیادہ لگیں گے اس کو پانی میں پکتنے میں اور بیس منٹ تک ہم اس کو پکنے دیں گے بیس منٹ کے بعد تقریباً یہ کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے اور بیچ بیچ میں ہم نے ایک دو بار چمچ سے اس کو سٹر کر دیا تھا ہلا دیا تھا یہ دیکھیں یہ ریڈی چولا ہم نے بند کر دیا اب ایک جار لے لیں گے اس طرح کا اور اس کے بعد ہم نے ایک چھنی لینی ہے چائے چھاننے والی اور یہ رکھیں گے اس کے اوپر رکھیں گے کپڑا ململ کا کپڑا لے لیں آپ ٹیشو پیپر بھی رکھ سکتے ہیں کوئی بھی کپڑا یوز کر لیں یہاں پہ اور اس میں ہم آئل ڈالیں گے اور اس کو سٹین کر لیں گے اس طرح سے آپ نے سارے آئل کو سٹین کر لینا ہے یہ دیکھیں خود سے بھی سٹین ہو رہا ہے لیکن بہت سلو ہوگا تو کرنا کیا ہے یہاں سے اس کو ایسے پکڑنا ہے پکڑنے کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے کہہ لیں کہ نچوڑ لینا ہے ہاتھوں کی مدد سے دونوں ہاتھوں سے دبا کے تو سب کچھ یہ کہہ لیں کہ آئل جتنا بھی ہو وہ ہم نے نکال لینا ہے بہت قیمتی ہے یہ بہت ہی فائدے مند ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے آپ نے سونے سے پہلے آپ نے اس طرح سے لینا ہے اور جلد کے کسی بھی اسے پہ جہاں پہ آپ لگانا چاہتے ہیں جیسے گردن چہرہ کان ہاتھ بازو ان پہ اس طرح سے لیں اور ہلکے ہاتھوں سے پانچ سے سات منٹ اس طرح سے مساج کریں اور یہ آئل جو ہے وہ آپ کی جلد میں جذب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھنا ہے اور نارمل پانی سے ہاتھ دھو لینے ہیں لیکن آئل لگانے سے پہلے آپ نے سابون سے اچھے سے اپنے چہرے کو اور ہاتھوں کو دھو لینا ہے تاکہ آئل جو ہے وہ اچھے سے اس پہ افیکٹیو ہو سکے تو یہ ہے جی آج کی ریمیڈی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو کومینٹ ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اور میں ابھی آپ کے اپنے ہاتھ دکھاتا ہوں کتنا فرق آ جاتا ہے میں رائٹ اور لیفٹ میرا ہے اور میرے ہاتھوں پہ کافی جھڑی ہیں اور میں نے یہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹھیک ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں اب یہی آت پہلے کیسا تھا اور اب دیکھیں کیسا ہے تو چلیں دعاوں میں یاد رکھیے گا ویڈیو کو شیئر کر دیں دوستوں میں لائک کومینٹ اور فالو کر لیں اللہ حافظ